نمسکار دوستوں آسٹریلیا آئی کھیلاری نے روحید شرما اور شبمن گل کے ساتھ سلیجنگ کرنے کی کوشش کی پھر روحید شرما نے ایسے دیا جواب جی ہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں ساتھی دوستوں ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ آسٹریلیا اور بھارت کے بیچ چوتہ ٹسٹ میچ رہ دو سکتا ہے بتائیں گے پوری خبر تو دوستوں چلیے آپ کا زیادہ سامنہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ جاری چار ٹسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ سیڈنی کے میدان پر جاری ہے میچ کے دو دن کا کھیل سماپت ہو چکا ہے اور دونوں ٹیمیں فیلحال میچ میں مضبوط اس ستی میں لگ رہی ہیں فیلحال یہ میچ کس کے پکش میں جائے گا تیہ نہیں ہے اسی بیچ کھیل کے دوسرے دن کی بات کریں تو بھارتی بلے بازوں سے اچھا پردرشن دیکھنے کو ملا روہت شرما اور شبمن گل نے میچ میں اچھی ساجداری کی دوستوں کھیل کے دوسرے دن بھارتی ٹیم کے گن بازوں نے اچھی گن بازی کی اور آسٹریلیا کو تین سو اٹس رن پر سمیٹ دیا اس کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم کے اوپنر بلے بازوں نے بہترین شروع دی روہت اور گل نے میچ میں ستر رنوں کی ساجداری کی دوستو روہت شرما پہلی پاری میں چھبیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے ان سے بڑی سوجبوچ کے ساتھ بلے بازی دیکھنے کو ملی حالانکہ چھبیس رنوں کے نجی سکور پر وہ جوش ہیزل ووڈ کی گین پر ہیزل ووڈ کو ہی کیچ تھما بیٹے وہیں دوسری اور گل نے اچھا تک لگایا میچ کے دوران اوپنر بلے بازوں کے بلے بازی کے سمیے آسٹریلیا ایک ہلاڑیوں دوارہ دھیان بھنگ کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں جب بھارتی ٹیم کے اوپنر بلے باز روہت شرما اور شبمن گل بلے بازی کرنے میدان پر اترے اس کی کچھ سمیے بعد ہی آسٹریلیا ایک ریکٹر مارنس لہیبوشین چھوٹ لیک پر فیلڈنگ کرنے آئے پہلے مارنس لہیبوشین نے شبمن گل سے پوچھا تمہارا فیوریٹ کرکیٹر کون ہے سچن تندل کو یا تم ورات کوہلی کو مانتے ہو گل نے کہا بعد میں بتاتا ہوں اس کے بعد جب کریس پر روہت شرما آئے تو مارنس نے انہیں بھی چھڑنے کی کوشش کی لہیبوشین نے روہت سے پوچھا تم نے کورنٹین میں کیا کیا حالانکہ روہت نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی بلے بازی پر ہی اپنی ان کا فوکس رہا چلی آپ کو سناتے ہیں اس واقعے کی ریال آڈیو وہیں دوستو ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ چوتھا ٹیسٹ میچ رد ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو بریزبین میں چوتھا ٹیسٹ میچ پندرہ جنوری سے کھیلا جانا تھا لیکن یہ ٹیسٹ میچ میں پہلے سے ہی سنکٹ کے بادل بنے ہوئے ہیں دراصل بریزبین میں کورونا وائرس تیزی سے بڑھ رہا ہے اس لئے بھارت کی ٹیم بریزبین جانا نہیں چاہتی ہے آپ کو بتا دیں گی کوئنسلینڈ سرکار نے کئی سخت نیم بھی بریزبین کے لیے بنائے ہوئے ہیں جس کے چلتے بھارتی کھلاڑی وہاں جانے کے لیے منع کر رہے ہیں خبر آئی ہے کہ اس کے لیے بی سی سی آئے نے کرکٹ آسٹریلیا کو پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے بھارتی کھلاڑیوں کو بریزبین نہ بھیجنے کی بات کہی ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ بریزبین میں ہونے والے چوتھے ٹیسٹ میچ پر خطرہ منڈرا رہا ہے کوئنسلینڈ سرکار نے آج سے بریزبین میں تین دنوں کے لیے کڑے لکھڈاؤن کا اعلان بھی کیا ہے لکھڈاؤن شکروار شام چھے بجے سے سنوار شام چھے بجے تک لاغو رہے گا بریزبین میں کورونا وائرس کے ایک نئے معاملے کے چلتے لکھڈاؤن کا فیصلہ لیا گیا ہے ضرورت پڑھنے پر اس لکھڈاؤن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے ایسے میں بریزبین میں کھیلے جانے والا چوتھا ٹیسٹ میچ رت کیا جا سکتا ہے یا پھر کرکٹ آسٹریلیا اس ٹیسٹ میچ کو سیڈنی میں ہی آئیو جت کر سکتی ہے حالانکہ اب تک کرکٹ آسٹریلیا نے اپنا کوئی بھی انتیم فیصلہ اس معاملے میں نہیں دیا ہے لیکن جلد ہی بریزبین ٹیسٹ میچ کو لے کر کرکٹ آسٹریلیا کوئی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے دوستو اس پر آپ کی چیارہ ہے کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد